زبیر صاحب کے جو سٹیٹمنٹ آئی بڑی کلیلی انہوں نے کہا کہ میں لندن پلان کی بات کی انہوں نے تو اس کو بحیثیت اب مین پارٹی لیڈر انہوں نے اب تو بیان کر دیا کہ میں انوال تھا اور جنرل بادواقی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کی انہوں نے بات کیا شاید کی ملاقات ہوئی یا بات چیت ہوئی میں نے ابھی ایک پریس کانفرنس جی میں نے دیکھی ہے اس میں وہ تو دیکھی ہے ایک انڈائٹمنٹ ہے وہ تو جنرل باجوا کی انڈائٹمنٹ ہے اور انپورچنیٹلی انسٹیٹوشن کے پر بھی جاتا ہے حرف آتا ہے بکر اس وقت جنرل باجوا صاحب جب یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ انہوں نے ان کی اپنی اپریزل کے مطابق زبیر صاحب کی ہمارے گورنمنٹ میں آنے کے چھے مہینے کے اندر اندر یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا تو انہوں نے ذکر کیا ہے اس وقت یہ سپوکس پرسن تھے نہ صرف نواز شریف صاحب کے بھلکہ مریم نواز کے بھی سپوکس پرسن تھے تو مطلب بائی آل سٹیچ اف امیجنیشن ای تینگ اوہ وہ اسپیکنگ دی ٹوٹھ سو ہم نے سب بک تینگ ٹوسے ساری ٹو کٹ چو لیکن بڑی بات کہہ رہے ہیں بغیر کسی بیسس کے تو نہیں کر سکتے اسی بات نہیں بیسس تو لازمی ہے لازمی بات ہے وہ اس میں میں ہم نے تو یہ کہا جی کہ اس کی ایک انکواری انسٹیٹوٹ ہونی چاہیے جو ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے اور تمام حقائق جو ہیں ہم نے کہا وان ایٹی فور تری کے تھے اور کمام حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور اس میں اگر لوگوں نے یہ کام کیا ہے اگر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے جو یہ فرما رہے ہیں تو اس کی بیسس کے اوپر پر جو لوگ رسپانسبل ہیں وہ ان کو سزا دیں اور آرٹیکل سکس لگتا ہے جو کچھ بھی ہے ہمارا ابجیکٹیو کو یہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا دینی ہے کسی کو پیونٹیو میشرز جو ہم وہ اڈاپٹ کرنی ہے لیکن ہمارا ابجیکٹیو ایک ہی ہے کہ جی پاکستان کی چھتر سالوں میں اسٹیپریشمنٹ نے جو انٹیفیرنس کی ہے ڈائریکٹ اور بائی بائی انوائنٹنگ ڈسٹوجرز وہ ختم ہونی چاہیے آج پاکستان جس نہج کے اوپر کھڑا ہے آج پاکستان بھی آپ کے ساتھ بیٹھا تھا ایک بڑی ایک دل کرتا ہے بات کرے پوری بات کرے انسان وہ ختم ہونا چاہیے ان کا ایک اپنا رول ہے اگر آج آپ اپنی آپ نے چونکہ آپ کی سیکیورٹی انیلیسیس بھی ایسے اس کے اوپر بھی آپ کی ایک بڑی ایک انڈیپس سٹیڈی آپ نے کی ہوئی ہے کارگل کے اوپر آپ نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ جب ادارے بھٹک جاتے ہیں اپنے کونسٹیٹوشنل پات سے تو وہ پھر پروبیمز کریٹ ہوتے ہیں صرف ایک ادارہ نہیں بھٹکایا سب ہی ادارے تقریبا بھٹک چکے ہیں سیاستدان بھی بھٹک جاتے ہیں بلکل وہ نہ بھٹکے ہیں تو پھر پھر وہ کوئی نہ بھٹکے ہیں کوئی نہ بھٹکے ہیں فنڈمیٹل تو ان کو چاہیے کہ ہر کسی نے اپنے کونسٹیٹوشنل دومین میں واپس آنا ہے اور جب وہ ہو گا تو یہ ملک آکے چل پڑے گا جب تک وہ کونسٹیٹوشنل دومین میں آتے نہیں ہیں maybe this is the right time to begin the process باجو صاحب کے بارے میں تو کسی کو کوئی شاکی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بہت گندہ رول اور بہت غلط رول پرے کی ہے انہوں نے ایک بڑا پیراڈاکسکل رول پرے کی ہے ہماری گورنمنٹ کو گرانے میں ان کا اور ان کے فادر نے لوگا جس کا ہم نام نہیں لیتے ہیں جس کا زبیر صاحب نے بھی نام نہیں لیا میں نام لے رہا ہوں ان کا ان کا بہت ایک رول تھا ان کی ایک پی ایم ایل اینڈ کے ساتھ ایک اپیلیشن تھی ایک فنانچل اپیلیشن تھی ان کے مطلب ان کے فنانچل انٹریس تھی تو یہ چھ مہینے کے اندر اندر بلکہ اس سے بھی پہلے شاید ہمیں باب میں شاید چھ مہینے میں پتا چلا یا دس مہینے میں پتا چلا لیکن پرابلم ہو چکا ہوا تھا شروع تو کب تک یہ تماشاں ہم لگائیں گے یہ حکمت صرف ہی پی ٹی آئی کا میں باقیوں کی بھی بات کرتا ہوں سب کو ایک ہی پلڑے میں ڈالتا ہوں کہ کب تک ہی ہوتا رہے گا تماشاں